بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے ویورز امید ہے سب دوست خریر سے ہوں گے اور اپنا بہت سارا خیار رکھ رہے ہوں گے آپ کا بھائی محمد عمائی و زفر آپ کے خدمت میں بہت خوبصورت ٹاپک لے کر حاضر ہے آج ہم بات کریں گے ڈیٹیل کے ساتھ ایک بہت اہم ٹاپک خوشبو کے ریلیٹڈ ہے کہ خوشبو کو کس طرح اپلائی کیا جائے ہاؤ ٹو اپلائی اتر یعنی کہ اتر کو اپلائی کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے اس کو پوری طرح ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں گے اور کون سے اتریات جسم پر لگائے جائیں اور کون سے اتریات کپڑوں پر لگائے جائیں کون سے اتریات جسم پر لگا سکتے ہیں کون سے اتریات جسم پر نہیں لگا سکتے ساری معلومات شیئر کروں گا ساری معلومات کو شیئر کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے اس پیارے سے منفرد سے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کے بٹن کو ہمیشہ کے لیے پریس رکھ لیں ویڈیو کو لائک شیئر اور دوستوں کے ساتھ گروپس میں خاص طور پر شیئر ضرور کیا کریں اور سکرین پر دیئے نمبر کو استعمال کر کے اپنی مطلوبہ پرڈکٹ حاصل بھی کر سکتے ہیں آئیے چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی جانب اب آج ہمارے پاس جو ٹاپک ہے اس میں لوگوں کے اندر بہت زیادہ کنفیوزن ہے کافی زیادہ طریقے رائے جہیں خوشبو کو لگانے کے اس میں سے چند طریقے بتاتا ہوں مثال کے طور پر کچھ لوگ اس طرح کی رول آن بوٹل ہوتی ہے اس کو کپڑوں پر اس طرح لگا دیتے ہیں کچھ لوگ اس طرح ہاتھوں پر اس طرح لگا کر اچھی طرح ایسے ایسے کر کے ایسے ایسے کپڑوں پر لگاتے ہیں اور وہ انجوائے کرتے ہیں کچھ لوگ اگر کپڑوں پر نہیں لگاتے تو وہ ایسے کرتے ہیں تو ایسے لگا لیتے ہیں ایسے لگا لیتے ہیں یہ کچھ چیزیں میں اس میں سے آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں ایک خاص علامت بتا دیتا ہوں جو اطریات نیچرل ہیں ان کو لگانے کا طریقہ اور ہے وہ آپ جسم پر اپلائی کر سکتے ہیں اور جو اطریات نیچرل نہیں ہوتے نیچرل اطریات ان کو کہتے ہیں جیسے کہ اود ہے اگر وہ نیچرل ہے روخخص ہے اگر وہ نیچرل ہے اگر اود ہے دینل اود ہے رول خص ہے شمامہ ہے اس طرح کے کچھ اطریات اور ہیں جو کہ زافرانی اود ہوتے ہیں نیچرل زافران کا اطر ہوتا ہے نیچرل ٹھیک ہے اس طرح انڈین کئی اتریات نیچرل آتے ہیں اور بھی ممالک سے نیچرل اتر آتے ہیں اگر نیچرل اتر کو اپلائی کرنا ہے تو اس کے اپلائی کرنے کا ایک طریقہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا چلوں ویڈیو کو سمیٹھتے ہوئے میرے پاس یہ روح خاص ٹاپ گریڈ دنیا کی سب سے بیسٹ کوالٹی کی جو روح خاص ہے وہ موجود ہے اس کی ڈیٹیل سے بات کر رہے ہیں کہ یہ روح خاص کو اپلائی کرنے کا طریقہ یہ میں آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں مثال کے طور پر یہ ہم نے اس میں سے روح خاص لی ٹھیک ہے اس کو بعض لوگوں نے اس طرح اس کو اپلائی کرنے کا طریقہ بتایا جیسے یہ آپ نے اپنے ہاتھ پہ اس کا ڈروپ پھینکا ایک دو تین اس طرح یہ اتنی روح خاص آپ نے اپنے ہاتھ پہ ڈال لی یہ میرا خیال میں بہت زیادہ روح خاص ہے یہ بہت زیادہ مقدار ہے ہم اتنی مقدار نہیں یوز کر سکتے یہ اتنی زیادہ مقدار اگر لگائیں گے تو ایک تو اتر کا زیا ہے اتر کی کوالٹی اتنی کمزور نہیں ہوتی جتنی کہ اگر ہم اتنا زیادہ اتر ہاتھ پہ ڈال کے تیل کی طرح چوپڑ لیں ہاتھ کو پھر کپڑوں پہ لگائیں تو اس طرح تو کپڑوں پہ بھی داگ پڑیں گے کنفرم کپڑوں پہ داگ پڑیں گے اس کا کرنا کیا ہے میں نے اس میں سے اتر کم کر رہا ہوں یہ دیکھیں اتر نکال لیا ایک تو یہ مہنگی بہت ہوتی ہے دوسرا کہ اس کو اب لگانا کیا ہے ایسے انگلی لی یہ دیکھیں کچھ جسم پر لگانے والے اتریات ان کے بات کر رہا ہوں یہ جو کان کے حصے ہوتے ہیں یہاں پر لگائیں یہ آپ دیکھیں یہاں پر ٹھیک ہے دوسری سائیڈ پر یہاں پر لگا لیں ابھی وہی انگلی چل رہی ہے ابھی اس میں اتر نظر آ رہا ہے مجھے اور تھوڑا سا لگا لیں یہ حصہ جو ان سے ہوتا ہے اس میں نروس سسٹم ہوتا ہے آپ کی ایسی وینز ہوتی ہیں جو یہاں سے بلڈ سرکولیشن کرتی ہیں پورے جسم کے اندر ہارڈ سے لے کر ادھر سے ادھر آتا ہے بلڈ اور یہ نروس سسٹم گرم رہتا ہے اور یہ بلڈ کی وجہ سے بلڈ آنے جانے کی وجہ سے یہ وینز گرم رہتی ہیں حرارت کی وجہ سے یہاں سے جسم میں سے حرارت ہیٹ بائر رہتی ہے اور یہ خوشبو کو ایکسپوز کرتی رہتی ہے خوشبو اس سے پھیلتی رہتی ہے ایک تو یہ ہو گیا دوسرا یہ آپ یہاں پر ادھر لگا لیں ٹھیک ہے اب اس میں سے جو رہ گیا یہ کپڑوں پر لگانے کا ٹھیک ہے اب یہ جو آپ کے بچ گئی ہے ٹھیک ہے اس کو ہلکا ہلکا ادھر بس لگا لیں یہ بہت ہے جو نیچرل ہے نا میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا جاؤں جو نیچرل ہے وہ اپنا کام کرے گا ابھی یہ انوائرمنٹ ہے اتنی خوشبو کے ہوتے ہوئے جو یہ خوشبو میں نے جتنی سی لگائی ہے میرا خیال ہے کہ اس ایریے میں ان خوشبووں کے باوجود اس کی خوشبو زیادہ واضح نظر آ رہی ہے فیل ہو رہی ہے کہ یہ خوشبو روخص پھیل چکی ہے اور روخص سے خالی بات نہیں ختم ہوتی نیچرل کوئی بھی ہتر ہے نا وہ بہت کم یوز ہوتا ہے آ جاتے ہیں سیکنڈ ٹاپک کی جانب جیسے یہ اب اود ہے یہ اود ہے یہ اود وڈ ہے یہ انڈر پرسنٹ نیچرل نہیں ہوتا یہ جو کرسٹل فارم میں ہوتے ہیں یہ نیچرل نہیں ہوتے یہ ہوتے ہیں سینٹھیٹک ہوتے ہیں کیمیکلز سے تیار ہوئے ہوتے ہیں موڈیفائی کیے جاتے ہیں آگے آتے ہیں ان کو اپلائی کیسے کرنا ہے ان کو اپلائی کرنے کا طریقہ یہ ہے یہ دیکھیں آپ آپ مثال کے طور پر آپ صبح فریش ہو گئے نہا لیا آپ نے ایزی ہو کے کپڑے چینج کر لیے اس کے بعد آپ نے یہ اتر لگانا ہے ٹھیک ہے اب میں اپنے اوپر لگاؤں گا نہیں کیونکہ میں نے روخص لگا لیا میں اس کو ضائع نہیں کرنا چاہتا وہ تھوڑی سی قیمتی ہے اب یہ میں آپ کو بتانے کے لیے تھوڑا سا یہ میں نے اس طرح یہ رول آن ہے مثال کے طور پر یہ رول آن ہے یہ رول آن بوٹل ہے آپ کے پاس رول آن ہوگی یا سٹک والی بوٹل ہوگی اگر رول آن ہے تو آپ اس کو اس جگہ پر یہ ہاتھ کے اس حصے پر آپ اس کو اپلائی کریں گے یہ دیکھیں یہ جو آپ کا حصہ ہے اس حصے پر اس کو اچھی طرح لگائیں خوشبو کو یہ اس طرح آپ نے لگایا اچھی طرح لگایا وڈیو کو مکمل دیکھیں گے آپ کو مکمل زندگی بھار کے لیے ڈیٹیل کا پتہ چل جائے گا اس حصے پر اچھی طرح آپ نے اتر کو اپلائی کیا اور یہ بوٹل اس طرح رکھ دی آپ نہا کے فریش ہو کے آپ کے ہاتھ دھلے ہوئے ہیں اس کے بعد کی بات کر رہا ہوں آپ نے اس حصے کو اچھی طرح مس کریں جو سنتھیٹیک ہیں انتریات کی بات کر رہا ہوں جو نیچرل ہے اس کی میں نے پہلے بتا دیا اس کو ایسے ملے ہلکا سا پھر ہلکا 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 ایسے لگائیں یہاں سے لے کر ایسے ہلکا ہلکا ایسے لگائیں اس کے بعد یہاں پہ نہیں لگانا یہاں پہ نہیں لگانا آپ نے یہاں پہ لگانا ہے یہ حصہ یہ جو آپ کی کونی ہے یہاں سے لے کر ایسے لگائیں اگر دوسری سائیڈ سے یہ آ جاتا ہے آپ اس کو ایسے لگائیں ٹھیک ہے یہاں تک جا کے پھر یہاں پہ ایسے لگائیں ہوتا یوں ہے کہ آپ نے کسی کو ملنا ہے کسی کو گلے لگانا ہے کسی سے سلام لینا ہے آپ ایسے ہاتھ بڑھائیں گے آپ کا ہاتھ یہ آگے بڑھے گا جہاں سے خوشبو آگے پھیلے گی اگر گلے لگائیں گے وہ آپ کو ادھر سے ملے گا تو ایسے گلے ملے گا اس کا چہرہ ادھر ہوگا یا ادھر ہوگا اس کو خوشبو فیل ہوگی اگر آپ ایسے لگاتے ہیں جی ایسے لگا لی آپ نے خوشبو اچھی طرح ایسے ملا آتھ ٹھیک ہے ایسے لگا لی تو پیارے مہترم بھائی جان آپ نے ایسے کسی کو گلے ملنا ہے تو وہ خوشبو تھوڑی سی دباؤ اس کا پیدا ہوگا اس خوشبو ایسے دبے گی اور نیچے رہے گی جو ایکسپوز ہوگی وہ یہ خود با خود ایکسپوز ہو جائے گی یہاں سے لگی ہوگی ایسے پھیلے گی یہ میرا خیال ہے کہ آپ کو اس میں کچھ سمجھ میں بات آگی ہوگی آگے چلتے ہیں اس میں فالٹ کہاں پہ آتا ہے جب ہم خوشبو کو یہاں پر ایسے پورے آتھ پہ ایسے لگائیں گے ایسے لگائیں گے یہ آپ نے آتھ لگا لیا ٹھیک ہے آپ نے ایسے آتھ پہ مل لیا یہ ایک تو خلاف سنت ہے ایسے آتھ پہ پورے ملنا یہ سنت طریقہ نہیں ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ پورا آتھ استعمال شدہ ہو جاتا ہے پورے آتھ پہ خوشبو لگ جاتی ہے بعض کیمیکلز خوشبوں میں ایسے ہوتے ہیں جو ہاتھ دھلنے کے بعد بھی کلیر نہیں ہوتے جلدی سے ان کے اندر خوشبو کا ذائقہ خوشبو کی جو فیلنگ ہوتی ہے وہ رہ جاتی ہے آپ نے ایسے کوئی کھانا آپ نے دھو لیے دھونے کے بعد آپ پھر بھی آپ نے کوئی کھانا کھانا ہے تو کھانا کھایا آپ نے انگلی صاف کی اپنے موں میں ڈالی تو خوشبو کا ذائقہ آپ کو فیل ہوگا یہ بہت بڑا فالٹ ہوتا ہے اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں ہم بھی خوشبو کا کام کرتے ہیں ہم نے یہاں سے کچھ چیزیں سکھی ہیں اور یہ سکھی ہوئی چیزیں آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں کہ آپ اس کو پوری طرح ہاتھ کو ایسے نہیں ملیں گے جسٹ یہاں پہ انگلیوں تک یہاں سے آگے نہیں جانے دینا جسٹ یہاں پہ آپ نے اس کو اپلائی کرنا ہے اور جیسے میں نے طریقہ بتایا یہاں پہ لگائیں یہاں پہ لگائیں نیچرل نہیں ایسے لگانا نیچرل کا جو طریقہ بتایا وہ میں نے آپ کو بتایا اپنی گردن پہ لگائیں اپنی یہاں پہ لگائیں اور اپنے کپڑوں پہ تھوڑا تھوڑا سا لگا لیں آپ اپنا مزہ لیں ٹھیک ہے اور جو سنتھیٹک ہوتے ہیں ان کو لگانے کے لیے آپ اس کو یہاں پہ لگائیں اور اپنے کپڑوں پر لگا لیں اب آجاتے ہیں ڈارک جو اتریات ہیں جیسے یہ ڈارک ہے گہرے رنگ کا ہے یہ اود ہے ہم کسی اور پہ بھی بات کر لیتے ہیں یہ ہمارا چوکلیٹ ہے بہت زیادہ فیمس ہے یہ ہمارا خود کا موڈیفائی کیا ہوا ہے اس پہ بھی میری پیچھے ویڈیو بنی ہوئے یہ ڈارک اتریات ہیں اب ان کو اپلائی کیسے کرنا ہے وائٹ سوٹ پہنا ہوا ہے جیسے یہ اب وائٹ ہے اب یہ دیکھیں یہ وائٹ ہے اس پہ ہم نے یہ ڈارک اتر لگانا ہے اب میں آپ کو بتانے کے لیے یہ قربانی دے دیتا ہوں خاص کی اب یہ دیکھیں آپ نے اس کو بھی اسی طرح ہی لگانا ہے جس طرح باقی اتریات لگائیں یہاں پہ لگائیں یہ دیکھیں آپ نے یہ لگا لیا اس طرح اگر آپ کے پاس یہ بوٹل ہے تو اس کو یہاں پر اس طرح ایسے مل دیں یہ لگا دی اب اس کو اس طرح کر کے اس طرح اچھی طرح کر کے ٹھیک ہے اب ہم ایسے کر دیتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے یہ ایسے اس کو مکس کر لیا ٹھیک ہے اور اس کو بھی اسی طرح ہی لگانا ہے اسی طرح یہ آپ دیکھیں میرا کیمرہ آپ کو قریب سے دکھائے گا آپ قریب سے دیکھیں کسی قسم کا کوئی نشان اس پر موجود نہیں ہوگا یہ دیکھیں یہ اتنا ڈارک ہم نے شیڈ اتر لگایا ہے کسی قسم کا نشان اس کپڑے پہ نہیں پیدا ہوا یہ ایک ٹیکنیکل طریقے سے لگائے جاتے ہیں بہت سے لوگ دارکتریات پسند کرتے ہیں لیکن لگاتے وقت ان کے کپڑوں پہ نشان آتے ہیں یہ ان کی غلطی ہوتی ہے کچھ ایسے لگا لیتے ہیں ایسے تو سمجھ لیں کہ یہ ہم نے مارکر اٹھایا اور اپنے جسم پر ایسے کپڑوں پر ہم نے پھیر لیا اور نشان پڑ گیا یہ ہم نے ایسے طرح مارکر لگا لیا ان چیزوں کا خیار رکھیں اور اور مین بات جو ویڈیو مکمل آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا ہم نے کوئی بھی جیسے یہ ایڈرنل ڈیزائر ہے میری ہے پرفیسی ہے پویم ہے گروٹ ہے یا گچی راشہ چہری ہے یا ایوری تنگ کوئی بھی ہے کوئی مطلب یہ گلاب کے ہیں یا جرے اصوت ہے یا کوئی بھی اور فرنچ اتر ہیں فرنچ پرفیوم ہے جیسے کہ سیواج ہے یا شنیل کے پرفیومز ہیں یا لویس کے پرفیومز ہیں یا دیگر وائی ایسیل کے پرفیومز ہیں اتریات فارم میں اتریات فارم کی بات کر رہا ہوں اس کو اگر ہم کپڑوں کے بجائے جسم پر اپلائی کریں گے تو پیارے ویورز یہ جسم کے لیے ہرگز نہیں بنے ان کے اندر کچھ ایسے کیمیکلز ہوتے ہیں جن کو لگانے سے خاص طور پر آپ کو میں کچھ ایکسپلین کرتا ہوں جیسا کہ یہ رومانس ہے ٹھیک ہے جیسا کہ ون مین شو ہے یہ ون مین شو رومانس اور اس طرح کے بہت سارے کچھ اور بہت ہارڈ نوٹ پرفیوم ہوتے ہیں جن کو اگر آپ جسم پر لگائیں گے تو آپ کو شدید الرجی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے یہ الرجی آپ کو سانس کی نالی میں بھی ہو سکتی ہے آپ کے جسم میں خارش کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے جسم میں بہت زیادہ وائلنگ پیدا ہو جائے گی یعنی کہ جسے سادے لفظوں میں ہم پنجابی میں کہتے ہیں اس کو دھپڑ اور اردو میں اس کو مثال کے طور پر بوائلنگ کہہ سکتے ہیں اس طرح جسم سو جاتا ہے جگہ جگہ سے اور شدید سرک ہو جاتا ہے شدید خارش ہوتی ہے یہ اس طرح کے اتریات لگانے سے ڈریکٹ جسم پر اپلائی کرنے سے یہ بھی ممکن ہوتا ہے یہ تھا میں نے تھوڑا سا ایکسپلین کیا مزید اگر کوئی معلومات حاصل کرنا چاہے تو وہ میرے سکرین پر دیوے ووٹس ایپ نمبر پر استعمال کر کے رابطہ کر سکتا ہے امید ہے یہ ویڈیو بہت پسند آئے گی اپنا بہت سارا خیار رکھیں نیکسٹ ویڈیو تک اپنے بھائی کو اجازت دیں السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ